لائک کریں سبسکرائک کیجئے بے لائکر کو دبائیں تاکہ ہمارے ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پوچھ سکیں سبھان اللہ صل اللہ علیہ وسلم کس زباں سے ہو بیانِ مدہ شانِ اہلِ بیت کس زباں سے ہو بیانِ عزو شانِ اہلِ بیت مدہ کوئے مصطفیٰ ہیں مدہ خوانِ اہلِ بیت ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان تطہیر سے ظاہر ہے شانِ اہلِ بیت اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے کون سی بستی بسائی تاجرانِ اہلِ بیت خورے کرتی ہے عروسانِ شہادت کا سگھار خوب رو دولہا بنا ہے ہر جوانِ اہلِ بیت ان کے گھر میں بے اجازت جبرائی لاتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر شانِ اہلِ بیت اور بے عدب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن بے عدب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستانِ اہلِ بیت یوں کہا کرتے ہیں سنی داستانِ اہلِ بیت آج یہ سوادِ عظم اہلِ سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی کے زیر احتمام جو سالانہ ذکرِ تاجدارِ کربلا ہے اس کی پانچویں نششت ہے اور اس پانچویں نششت میں کل تک جو گفتگو ہوئی تھی وہ چوتھی نششت میں امامِ علی مقام کی سیرتِ پاک پر بیان ختم ہو کر پھر مرکز پر بیان شروع ہوا تھا اور وہ مدینہ منورہ سے لے کر امامِ پاک مکت المکرمہ تشریف لائے وہ داستانِ کربلا کا آغاز کل سے ہو چکا ہے آج شبِ آشور ہے آشورہ کی مبارک متبرک شب ہے اور یہ رات دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے یہ رات عبادت کی رات ہے بڑی شان والی رات ہے اس کی بڑی برکتیں ہیں ہم خوش نصیب ہے کہ اللہ کے فضل سے ہم یہاں نبی اور آلِ نبی کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں ہر سال واقعاتِ کربلا بیان ہوتی ہیں اور ضائع سی بات ہے جو واقعات ہیں وہی بیان ہوتے ہیں ہر سال واقعہ تو وہی رہے گا بار بار اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے بتایا جاتا ہے بولا جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے ایک ہی واقعہ کو بار بار کیوں دہرایا جاتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ بزرگوں کا ذکر مشک کی طرح ہے سبحان اللہ مشک کو آپ جتنا رگڑتے جائیں گے جتنا مسلتے جائیں گے اس کی خوشبو تیز سے تیز تر ہوتی جائے گی سبحان اللہ تو جیسے مشک کو ملنے سے اس کی خوشبو بڑھتی ہے ویسے جب ہم اللہ والوں کا ذکر کسرت سے کرتے ہیں تو ہمارے ایمان کے اندر مضبوطی پیدا ہوتی ہے ایمان کو جلاں ملتی ہے ایمان کے اندر طاقت اور قوت پیدا ہوتی ہے ایمان تکمیل کو اور اروج کو پہنچتا ہے اس لیے بار بار ذکر ہوتا ہے اور پھر سوچئے تو صحیح کہ اور ولیوں کا ذکر جو ہوتا ہے وہ سارے ولی جو ہیں امام علی مقام کے غلام ہیں جن کا ذکر ہوتا ہے اور امام علی مقام ولیوں کے تاجدار ولیوں کے سردار اور ولی ابن ولی ہیں اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جان اولیاء ولی کا ذکر کرو تو ایمان جلا پاتا ہے جان اولیاء کے ذکر سے ایمان کو کیسی جلا ملے گی فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے مجھ پر دس مرتبہ صوبہ اور دس مرتبہ شام دردی پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاہد ملے گی ڤa